السلام علیکم دوستو میں ہوں خرشیت خان اردو عدب سے اور آپ دیکھ رہے ہیں خرشیت خان کا اردو عدب چینل دوستو آج میں آپ کو پڑھاؤں گا اردو مولا جو غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے لیکن اس سے پہلے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا اور بیل آئیکن کو ایک بار ضرور پریز کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو آئیے شروع کرتے ہیں اردو مولا اردو مولا غالب کے اردو خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے جو غالب کے انتقال کے انیس دن بعد مارچ اٹھارہ سو انتر میں ان کے شاگرد جواہر سنگ جوہر کی کوششوں سے شائع ہوا تھا تو آئیے مرزا غالب کی اردو مکتوب نگاری کا سلسلہ اٹھارہ سو اٹھالیس میں شروع ہوا اور اٹھارہ سو پچاس میں میرے نیمروز لکھنے کی طرف متوجہ ہوئے ہونے کے بعد زیادہ تر خطوط اردو میں ہی لکھے زیادہ تر خطوط اردو میں ہی لکھے غالب کا پہلا خط جو شائع ہوا مرزا رحیم بیگ رحیم میرٹی کے نام پہلا خط جو شائع ہوا تھا جس میں غالب نے اپنے رسال قاتعہ برحان کے جواب میں لکھے گئے رسال ساتعہ برحان کا جواب لکھا ہے اس خط کو خود غالب نے اٹھارہ سو چھپن میں شائع کیا تھا یہ خط جو ہے نام غالب کے نام سوی مشہور ہوا جو پہلا خط لکھا تھا اٹھارہ سو چھپن میں عہود ہندی غالب کے ایک سو باسٹھ خطوط کا پہلا مجموعہ اس میں ایک سو باسٹھ خطوط ہیں مجموعہ ہے جسے مجتبائی میرٹی نے وفات غالب سے چار ماہ قبل یعنی کہ پہلے ان کی زندگی میں غالب کی زندگی میں ہی اٹھارہ سو انتر میں شائع ہو گیا تھا چار سو بہتر خطوط غالب پر مشتمل اردو مولا یعنی اردو مولا جو غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے اس میں چار سو بہتر خطوط ہیں بہت زیادہ خطوط ہیں دوستو اردو مولا کو اکمل المطابق دلی نے وفات غالب انیس دن بعد چھ مارچ اٹھارہ سو انتر کو شائع کیا اس کے بعد مختلف لوگوں نے جیسے کہ حالی شیخ مبارک حسرت مہانی امتیاز علی ارشی آفا قسین خلیق انجم مشیر محیش پرشاد مالک رام قلام رسول اور مہر مرزا محمد عسکری احسن ماریروی نظام بدائیونی خلیل الرحمان دعودی اور آل احمد سرور نے حضب و اضافے کے ساتھ مختلف انعوین دے کر خطوط غالب کو مرتب اور شائع کیے ہیں خطوط غالب میں شامل غالب کی شخصیت کا ہر پہلو چلتا ہے پھرتا نظر آتا ہے ساتھ ہی اس عہد کی ایک سچی تصویر تیار ہو جاتی ہے سادگی کے ساتھ مزہ بے تکلفی اور ذرافت خطوط غالب کی نمائی خصوصیات ہیں یہ خصوصیات غالب نے مراسلے کو مقالمہ اس لیے بنایا تاکہ دوستوں کے وجود کا احساس بڑھے اور ان سے چھٹنے کا خود کہتے ہیں میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلے کو مقالمہ بنا دیا ہے میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلے کو مقالمہ بنا دیا ہے ساروں کو سے بزبانے قلم باتیں کیا کرو ہجر و وسال کے مزہ لیے کرو ابتدا میں غالب اپنے خطوط کی اشاعت کے خلاف تھے جیسا کہ غالب نے منشی ہر گوپال تفتہ کو لکھا ہے جمع و ترتیب میں درج زیل اشخاص نے سب سے زیادہ حصہ لیا ان کے نام ہے علاو الدین خان علائی غلام غوظ بے خبر منشی جواہر سنگھ جوہر جو انی کی کوششوں سے اردو مولا چھپا تھا میر فقر الدین محتمم لالا بہبہاری لال منشی مطبع اکمل مطاب اردو مولا کے دیباچے میں تلمیز غالب تلمیز کا مطلب ہے شاگرد یا چیلہ تلمیز غالب میر مہدی مجرور شاگرد تھے ان کے لکھا کہ اردو مولا کا مواد شاگرد غالب منشی جواہر سنگھ جوہر کی تحریک پر جمع کیا گیا ہے اردو مولا میں خطوط کو دو حصوں میں باٹا گیا ہے پہلے حصے میں صاف عبارتوں کے خطوط کو دیا گیا ہے دوسرے حصے میں مشکل عبارت والے جو خطوط ہیں اور تقاریز وغیرہ کو رکھا گیا ہے اردو مولا میں خطوط غالب کے بعد شاگرد غالب مردہ قربان علی بیق خان سالق کا تحریر کردہ خاتمہ ہے جس میں انہوں نے وفات غالب اور اشاعت اردو مولا پر تین شیر بھی لکھے ہیں اردو مولا میں خاتمے کے بعد منشی جوہر سنگھ جوہر کا لکھا ہوا تاریخ تباہ بھی ہے اردو مولا کا حق تباہ غالب نے حکیم غلام رضا خان کو دیا تھا اور 1891 میں حکیم صحاب نے محتمم اکمل المطاب فقر الدین اور اجمل خان کو ایک ہزار کافی چھاپنے کی اجازت دیتی آئے دوستو پندرہ فروری کو جو ہم نے آپ کو تین سوال دیئے تھے آپ انتظار میں ہوں گے کہ ہمارے سوال کے صحیح جواب کے ساتھ ہمارا نام بولا جائے کا ہے دوسرا سوال تھا برکہ روت اور نشات امید حالی نے سب سے پہلے کس مشاعرے میں پڑی تھی تو جواب ہے انجمن پنجاب کے لاہور میں اسمت چکتائی کا افثان بھی مجموعہ چوٹا کا پیش لفظ کس نے لکھا تھا تو صحیح جواب ہے کرشن چندر صحیح جواب ہمیں دیئے ہیں آپ سب لوگوں نے بشرا علیم ہیں سب سے پہلے جواب دیا ہے عمران احمد محمد مدسر تائرہ خانم کرنم ناز اور القما صورت موحانی نے علی گر سے اردو مولا کے نام سے انیس سو تین میں مہنامہ جاری کیا یعنی کہ رسالہ جاری کیا تھا اردو مولا کے نام سے ہی شاہ جہان باد کے خاص قلعہ مولا میں بولی جانے والی زبان کو اردو مولا کہا جاتا ہے یعنی جب بادشاہوں کا دلی میں حکومت تھی اور شاہ جہان بادشاہ کے دربار میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ اردو مولا کہلائی جاتی تھی اسی لئے غالب نے اس کو اردو مولا کا عنوان دیا اردو مولا میں درج زیل لوگوں کے نام لکھے گئے خطوط شامل ہیں جو چار سو بہتر خطوط لکھے گئے ہیں اردو مولا میں تو یاد رکھئے گا اب میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں آپ کو کہ کس کس کو لکھے ہیں اور سب سے پہلے کس کا لکھا گیا ہے نوا میر غلام بابا خان بہادر کو دس خطوط لکھے ہیں دس خطوط لکھے ہیں اردو مولا میں منشی میا داد خان سیعہ کو تیس خطوط لکھے ہیں مولوی منشی حبیب اللہ خان زکا کو دس خطوط لکھے ہیں منشی ہر گوپال تفتا کو نو خطوط سب سے زیادہ منشی ہر گوپال تفتا کو خطوط لکھے ہیں اردو مولا میں شہزادہ بشیر الدین کو تین خطوط لکھے ہیں بدر الدین احمد فقیر کو پانچ خطوط لکھے ہیں چودری عبدالقفور سرور کو سترہ خطوط اردو مولا میں لکھے ہیں غالب نے میر سرفراد حسین کو دو خطوط لکھے ہیں میر مہدی مجرو کو 43 خطوط لکھے ہیں یعنی کہ منشی ہر گوپال تفتا ساکم شاہ عالم کو دو خطوط لکھے ہیں صحاب عالم کو دو خطوط لکھے ہیں اردو مولا میں یاد رکھیے گا دوستو اور عبدال غفور خان بہادر نساق کو ایک خط لکھا ہے مرزا یوسف علی خان عزیز کو ایک خط لکھا ہے اور قاضی عبدال جلیل کو دو خطوط لکھے ہیں مردان علی رضا کو دو خطوط لکھے ہیں اردو مولوی عبدال رضا شاقر کو دو خطوط لکھے ہیں اور مولوی عزیز الرحمان کو ایک خط لکھا ہے مفتی سید محمد عباس کو ایک خط لکھا ہے ازداد الدولہ حکیم غلام نجف خان کو بائیس خطوط لکھے ہیں حکیم الدین زہیر الدین احمد خان کو ایک خط لکھا ہے نجم الدین حیدر کو ایک خط لکھا ہے اردو مولا میں میر ابراہیم علی خان وفا کو پانچ خطوط لکھے ہیں مولوی احمد حسن قنو جی کو دو خطوط لکھے ہیں حکیم سید احمد حسن مودودی کو گیارہ خطوط لکھے ہیں مرزا حاتم علی مہر کو اٹھارہ خطوط لکھے ہیں منشی نبی بخش کو دو خطوط لکھے ہیں منشی عبد لطیف کو ایک خط لکھا ہے خواجہ غلام غوث بخبر کو چودہ خطوط لکھے ہیں اردو مولا میں دوستو آپ انتظار میں ہوں گے کہ تین سوال سر بتائیں تو ہم نوٹ کر لیں تو آج کے سوال آپ نوٹ کر لیجے گا اور جواب دیجے گا انشاء اللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے نام نشر کروں گا پہلا سوال ہے غالب کے اردو خطوط کا پہلا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا دوسرا سوال غالب کے اردو خطوط کا دوسرا مجموعہ اردو مولا کتنے خطوط پر مشتمل ہے تیسرا سوال ہے اردو مولا غالب کی وفات کے کتنے دن بعد شائع ہوا سوال ایک بار پھر سن لیجے پہلا سوال ہے غالب کے اردو خطوط کا پہلا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا غالب کے اردو خطوط کا دوسرا مجموعہ اردو مولا کتنے خطوط پر مجتمل ہے تیسرا سوال ہے اردو مولا غالب کی وفات کے کتنے دن بعد شائع ہوا ان کے جوابات آپ کمن باکس میں لکھ بھیجئے گا انشاءاللہ صحیح جواب دینے والوں کے ہم نام نشر کریں تیسوا خط جو آرہ ہے نواف زیاد احمد خان کا ہے اور ایک خط لکھا ہے آپ کو مرزا شہاب الدین احمد خان کو آٹھ خطوط لکھے ہیں انوار الدولہ ساد الدین خان شفق کو انیس خط لکھے ہیں میر افضل علی میرن کو تین خطوط لکھے ہیں مرزا قربان علی بیق سالک کو دو خطوط لکھے ہیں مرزا شمشات علی خان بیق رضوان کو دو خطوط لکھے ہیں مرزا قربان علی خان کامل کو تین خطوط لکھے ہیں ظلفقار حیدر خان عرف حسین مرزا کو چار خطوط لکھے ہیں یوسف مرزا کو غالب نے بارہ خطوط لکھے ہیں منشی شیو نرائن کو تیس خطوط لکھے ہیں اردو مولا میں بابو گوبن سہائے کو دو خطوط لکھے ہیں نباب امیر الدین احمد خان کو چھ خطوط لکھے ہیں مرزا علی الدین احمد خان بہادر علائی کو پچپن خطوط لکھے ہیں جو اردو مولا میں شائع ہوئے ہیں مرزا امیر الدین احمد خان فرق مرزا کو ایک خط لکھا ہے میر احمد حسین میقش کو دو خطوط لکھے ہیں حکیم غلام مرتضی خان کو ایک خط لکھا ہے حکیم غلام رضا خان کو ایک خط لکھا ہے ماسٹر پیارے لال کو تین خطوط لکھے ہیں منشی جوہر سنگ جوہر کو دو خطوط لکھے ہیں منشی ہیرہ سنگ کو ایک خط لکھا ہے منشی بہاری لال مشتاق کو دو خطوط لکھے ہیں اس طرح سے اردو مولا کے خطوط کی تعداد چار سو بہتر ہو جاتی ہے دوستو یہ خطوط آپ یاد رکھئے گا اس سے اچھی ویڈیو آپ کے پاس نہیں ملے گی اور اس کو نوٹ کر لی جائے گا دوستو اب مجھے اجازت دیجئے اور اپنا خیال لکھئے خدا حافظ